بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اسے بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع المیزان اَلَّا تَطُغَوْ فِي الْمِيزَان وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْفِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور دراخت سجدہ کر رہے ہیں اسی نے اسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قیم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُدُ الْعَصْفِ وَالْوَيْحَامُ فَبِئَنِ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَرِّبَاد اسی نے خلقت کے لئے زمین بچائی جس میں میوے اور خجور کے دراخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور انا جس کے ساتھ بھوست ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے خلق الإنسان من صلصاد تلف خار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِدٍ مِن نَارِ فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَاد اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَاد وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَقٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَاد اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اسے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْا الْمَرْجَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَاد ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَاد اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے قُلُّ مَنْ عَلَيَّا فَانٍ وَيَبَقَى وَجَهُرًا بِكَذُوا الْجَلَانِ وَالْإِكْرَامِ فَبِئَلْجِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاد جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحبِ جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے یسْأَلُ مُمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَأْنَ فَبِئَلِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاد آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا مُحَسَّقْ لَانِ فَبِئَئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاد اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ این استقعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَاد اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ مگر زور کے سوا تو تم کچھ کر سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے یُعْسَلُ عَلَيْكُمَا شُعَاظٌ مِّن نَّارِ یُعْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَفِرَانِ فبأئی آلاء ربکما تكذبان فإذا انشقت السماء فکانت وردتاً فبأئی آلاء ربکما تكذبان تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے پھر جب اسمان پھٹ کر تیل کی تھل چٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہلناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جوما اذ اللہ يسعن عن ذنبه فبأئی آلاء ربکما تکذبان اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیما هم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأجی آلاء ربکما تکذبان هذه جهنم التي يکذب بها المجرمون يتوفون بينها وبین حمیم آن فبأجی آلاء ربکما تکذبان گنہگار اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے تو وہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتوے پانی کے درمیان بھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ٹھرا اس کے لئے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لَوَاتَ أَفْنَانٍ فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں باغوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے دراخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِئَئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنِ كُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِئَئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُ هَا مِن اسْتَبَرَكُمْ وَجَلَلْ جَنَّتَي لِدَانٍ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کی اسطر اطلس کے ہیں تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فیهن قاشرات القرف لم يتمثهم مئنس قبلهم وناجاب فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یاکوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُومِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِي مَا عَيْنَا لِلَوْلَّا خَتَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِي مَا فَاقِحَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِي مَا خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حورم مقصورات فِي الخیام فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ہورے ہیں جو اپنے اپنے خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لَمْ يَطُمِتْهُمْ نَئِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جنت نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُتَّكِئِينَ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِئَئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبز کالینوں اور نفیس مسندوں پر تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے